یہ میں ہائی پارٹ کمیشن بنا رہا ہوں ایف آئی اے ہوگی آئی بی ہوگی آئی ایس آئی ہوگی ایف بی آر ہوگی ایس ای سی پی ہوگی سارے وہ گنمنٹ کے ادارے ہوں گے جو کہ یہ انویسٹیگیٹ کریں گے کہ انہوں نے اس مول کو اس دلدل میں کیسے پسایا ہے جسے ہم نکال رہے ہیں اس مول پاکستان کا کرزہ جو ساٹھ سالوں کے اندر پاکستان کا کرزہ تھا چھ ہزار ارب روپیہ وہ ان دس سالوں میں چھ ہزار ارب سے تیس ہزار ارب پہ پہنچا ہے آج ایک عدیہ آزاد ہے آج عمران خان نہ عدیہ کو کچھ کر سکتا ہے نہ نیب کو کچھ کر سکتا ہے نیب میرے نیچے نہیں ہے تو یہ میرے اوپر کیوں شور مچا رہے ہیں پہلے دن سے جب میں اسیملی میں جاتا ہوں بتمیزی کرتے ہیں شور مچاتے ہیں میری غلطی کیا ہے وزیر اعظم عمران خان کا کرپشن کی تحقیقات کے لیے آلہ سطح کا کمیشن بنانے کا اعلان کہتے ہیں دس سال میں قرضہ چوبیس ہزار ارب تک کیسے پہنچا ریپورٹ بنے گی تحقیقاتی کمیشن میں تمام اداروں کے نمائند شامل ہوں گے بجٹ نئے پاکستان کے نظریے کی اقاسی کرتا ہے اپوزیشن پر کیسز میں نے نہیں بنائے پرانے دور کے ہیں عدلیہ اور نیب آزاد ہیں کسی کا کچھ نہیں کر سکتا اسمبلی میں جاتا ہوں تو شور اور بدتمیزی کرتے ہیں قوم سے خطاب عوام پر مہنگائی بم گرا دیا گیا روز مرہ استعمال کی زیادہ تر اشیاء پر جیوٹی اور ٹیکس لگے گا چینی تین روپے پینسٹ پیسے فی کلو مہنگی ہوگی دودھ کول ڈرنکس مشروبات اور سگریٹ سب مہنگے تعمیراتی مچریل بھی مہنگا کر دیا گیا سیمنٹ کی بوری پر پچیس روپے ٹیکس سونے اور چاندی کے زیورات پر بھی ٹیکس بڑھے گا وفاقی بجٹ کا حجم سات ہزار بائیس ارب روپے بجٹ خسارہ اکتیس سو سینتیس ارب روپے ٹیکس آمدن کا حدف پچپن سو پچاس ارب روپے دفاعی بجٹ گیرہ سو پچاس ارب اور سوبوں کے لیے بتیس سو پچپن ارب مختص ایک تا سولہ گریڈ کے ملازمین کی تنخواہ دس فی دس بڑھا دی گئی کم سے کم تنخواہ ساڑھے سترہ ہزار روپے مکر برامدی شعبے کے لیے بڑی مشکلات ٹیکس ٹائل چمڑے کارپیٹس کھیلوں کا سامان اور سرجیکل آئیٹمز پر ٹیکس لگے گا پانچ برامدی شعبوں کی پیداوار اور ان کی تیاری میں استعمال ہونے والی اشیاء پر سیلز ٹیکس لگے گا ایپٹما کے قائم مقام چیئرمن نوید گلزار نے کہا ہے بجٹ ٹیکس ٹائل سیکٹر کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا اوورال سنتکاروں کے لیے یہ بجٹ کافی خراب ہے جس میں تقریباً پانچ سو اسی بلین روپے سنت کا پیسہ حکومت کے پاس جا کے پارک ہو جائے گا پھر حکومت کی اپنی مرضی ہے اس کو کب ریفنڈ کرتی ہے کیسے ریفنڈ کرتی ہے تو مجھے تو کافی مشکلات لگ رہی ہیں آئندہ آنے والے دور میں ہم نے اپنی آج جو کرسٹریٹمنٹ دی ہے اس کے اندر ہم نے یہ کہا کہ جو یہ بجٹ ریونی اورینٹڈ ہے گروہ اورینٹڈ نہیں ہے لکڑی کے مسلوئی پینلز پر ڈیوٹی ڈیارہ پیسر سے کم کرتے ہیں ان کا آواز کسٹمز ڈیوٹی سے کروں گا گو نیازی گو کی گونز میں حماد اظہر کی انتہائی بری پرفارمنس اپوزیشن ارکان کی اجلاس میں سیاہ پٹیاں باندھ کر شرکت آدھی بجر تقریر کے بعد اپوزیشن کا احتجاج بردکت مسترد کر دیا موسیقی ٹیکس اضافے پر شہری جلال میں بجٹ عوام دشمن ہے شہریوں کی دعائی ریلیف نہ ملنے پر تاجر بھی پھٹ پڑے موسیقی آج تک نہیں ملا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پچھلے ریفنڈ میرے نہیں ملے شروع میں تو سیلیز بڑھا دی ہیں اب صرف دس پرسنٹ کمی کیے ان سے بھی صاف سے کم کرنا چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ بزنس کمیونٹی دوست کو جی ایکسیب نہیں کپی ایمکی ایم کے بانے الطاف حسین لندن میں گرفتار سکوٹ لینڈ یارڈ کا بانی ایمکی ایم کے گھر پر چھاپا الطاف حسین گرفتاری کے بعد پولیس سٹیشن منتقل گرفتاری سے ایف آئی اے کو آگاہ کر دیا گیا پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباس بھی گرفتار درخواست زمانت خارج ہونے پر حمزہ شہباس کو نیپ نے پکڑ لیا آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا کارکنوں کا احتجاج گو نیازی گو کنارے سیلیکٹڈ وزیر آزم کو کچھ نہیں پتا سب وزیر داخلہ کرا رہا ہے عاصف زرداری کی کمرہ عدالت میں میڈیا سے گفتگو صحافی کے سوال پر بولے عمران خان کو لندن بھاگتا دیکھ رہا ہوں احتساب عدالت نے عاصف علی زرداری کو جسمانی ریمان پر نیپ کے حوالے کر دیا اپوزیشن جماعتوں کے ازلاس میں بڑی پیش رف اختر مینگل نے اپوزیشن میں شمولیت کا اندیا دے دیا بی این بی مینگل کے رہنما آغا حسن بلوچ نے کہا کہ اپوزیشن ہمارے مطالبات کی حمایت کی یقین دہانی کرائے رتو ڈیروں میں مزید سات افراد میں ایچ آئی وی کے وائرس کی تصدیق مزید ایک سو سولہ افراد کی سکریننگ ٹیس ایچ آئی وی سے متاثرہ افراد کی تعداد سات سو پچاسی ہو گئی چھ سو چیالیس بچے بھی شامل یہ اس کے دوست ہیں اور یہ اکثر بیشتر یہ لوگ آپس میں ملتے تھے تو آئیس کا نشوشہ کرتے ہیں موڈل گرل سے لاوارس لاش تک کیسے کھلے سارے رات ہستی مسکراتی زندگی سے بھرپور یہ لڑکی ہے کراسی کی فرہین تاجی لیکن افسوس اس مسکراتی زندگی کو موت نکل گئی اور پولس تحویل میں آئے ان تینوں ملزمان میں درمیان کھڑا شخص ہے خرم سلطان جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ دوست ہے فرہین تاجی کا خرم سلطان کے دائیں بائیں کھڑے اس کے دونوں دوست کاشف اور اشرف پر بھی لگا ہے الزام فرہین تاجی کی لاش ٹھکانے لگانے کا الزام کس کو معلوم تھا کہ چودہ مائی دو ہزار انیس کی رات نو بج کر چوبیس منٹ پر عزیز آباد کی اس گلی میں ایک لڑکی کی لاش کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہوگی مین سڑک سے گلی میں مرتی موٹر بائیک اور اس کے پیچھے جاتی گاڑی کو ممکن ہے رہگیروں نے سرسری طور پر دیکھا ہو لیکن دیکھنے والی آنکھیں گاڑی کے اندر پڑی لاش کو بھلا کیسے دیکھتی ہیں چودہ مائی کی رات عزیز آباد کے علاقے میں آخر کیا ہوا تھا خورم سلطان اور فرہین تاجی کے بیچ تھا کون سا رشتہ کیا واقعی فرہین تاجی نامی لڑکی ایک موڈر گل تھی اور پارٹی زنجوائے کرنا اس کے لیے معمول کی بات تھی فرہین تاجی گھر سے غائب تھی تو کراچی پولیس کے پاس کیوں نہیں تھی اس کی گمشدگی کی کوئی اطلاع خورم اور فرہین دونوں آدھی تھے آئیس کے نشے کے تو کیا آئیس کے نشے نے دونوں کو کیا برباد کیسے ہوئی لاوارس لاش کی شناخ سی سی ٹی وی فوٹیج سے کھلا کون سا راز کیا ہے آئیس کا نشہ اور کس قدر ہے تباہ کن ڈانس پارٹی سے تعلیمی اداروں تک کیسے تباہی پھیلا رہا ہے یہ زہر والدین کیسے بچا سکتے ہیں اپنے بچوں کو آئیس کے نشے سے کیا واقعی فرہین تاجی کی موت کی وجہ آئیس کا نشہ ہے یا پھر ان ملزمان نے اسے اتارا ہے موت کے گھاڑ عقل کو گنگ کر دینے والا ہے آج کا انکشا اسے میں عزیز آباد تھانے میں ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں اس کیس کے انویسٹیگیشن آفیسر خالد آوان صاحب ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم خالد صاحب یہ کہاں سے واقعہ شروع ہوا کب اطلاع ملی اور یہ ماجرہ کیا ہے سارا یہ سارا واقعہ اس طرح ہے کہ چودہ مئی دوہزار انیس قریباً رات تک ساڑھے نو مجھے کے ٹائم ہمیں یہ ون فائب کے ذریعے کال موصول ہوئی کہ جی ایک ڈیڈ بوڈی انناون ایک خاتون کی یہاں بنگوریا گوٹ میں گودام والی گلی ہے جس میں گتے کے گودام وغیرہ وہاں سنسان گلی میں ایک ڈیڈ بوڈی پڑی ہے اس اطلاع پر ایسے چو صاحب ہم ذریعہ موبائل اپنے ملازمان وہاں پہنچے تو وہاں ایک ڈیڈ بوڈی ہم نے وہاں دیکھی وہاں پہ اس کا جو ہے ہم نے موقع پہ جو ہے جو ایویڈنس ہوتے ہیں ماشا وائد وغیرہ ہم نے وہ اکٹھے کیے سارے